نالج پارک منصوبہ شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار ہے کمپنی ملازمین غزشتہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے لیڈنگ کا کرایا اور یوریڈی الاؤنس بھی ادا نہیں کیے گئے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں آتف فروے سے جی آتف دوہ دا چودہ میں شماشت سے دور میں ناہو لالج پارک جو کمپنی قائم کی گئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی جو بین الگوامی کمپنی جو یونیورسیاں ہیں اس کو جو ہے داہور میں لائے جائے گا اور طلبہ کو جو ہے بین الگوامی تعلیم فرام کی جائے گی لیکن تین ماہ سے یہاں پر انتظامی اور مالی برہان چل رہے ہیں ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جس بیلڈنگ میں یہ دفتر قائم ہے وہاں کے جو کرایا نہیں دیا گیا اور بل جو ہے وہ بھی نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی اپنی کی کوئی اپنی گاڑیاں نہیں تھی اور قرائے پر جو گاڑی حاصل کی گئی تھی وہ بھی جو ہے کمپنی کے واپس کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہاں جا رہا ہے کہ چوال اس کے قریب جو ملازمین ہیں جن کو ابھی تک تین ماہ کی تنخواہ نہیں دی گئی اور اس حوالے سے کمپنی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ متعدد بار میں ایک میں ہائر ایڈوکیشن سے باجبات کے لکھا گیا پیسوں کے لکھا لیکن کوئی شنوائی نہیں اور ابھی بھی جو ہے ان کو کوئی یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کب پیسے جو ہیں لہو نالج پارک کے کام کو دیے جائیں گے اس وقت جو کمپنی کے سی او بھی نہیں ہے اور کوئی بھی بقاعدہ طور پر سیاں ہونے کی وجہ سے جو ہے انتظامی بہران بھی ہے کمپنی نے جن تھکے داروں سے کام کروایا تھا ان کو بھی واجبات ادا کرنے اور ایچ ایڈی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس کمپنی کو بند کرنا چاہتے ہیں اسی لیے جو ہے اس لہو نالج پارک کے جو کام ہے اور ان کو جو ہے پیسے نہیں دیے جا رہے